بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹوکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ایک مرتبہ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کر لیجئے اللہم سوالے علی محمد وعلا آل محمد کما سوالے تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد معاذی ناظرین مردانہ کمزوری کا سامنا ہر ملک کے افراد کو کرنا پڑتا ہے یہ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہے لیکن اگر اس کا سامنا زیادہ وقت کے لیے کرنا پڑے تو نفسیاتی مسائل لائق ہو سکتے ہیں اور ازدواجی تعلق بھی متعصر ہو سکتے ہیں مردانہ کمزوری کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے کچھ دیر کے بعد جنسی سرگرمیوں کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کمزوری کا سامنا زیادہ تر چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کو کرنا پڑتا ہے جبکہ آج کل نوجوان بھی اس کا شکار نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ہائی بیل پریشر موٹاپے اور استعراب کا شکار افراد میں مردانہ کمزوری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگونیزیشن کے مطابق ہر سال دنیا بھر کے پندنہ فیصد مردوں کو اس کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے نائنٹی نائنٹی فائیو میں ایک سو پچاس میلین مرد مردانہ کمزوری کا شکار تھے جبکہ ایک اندازے کے مطابق دوزار پچیس تک یہ تعداد تین سو بیس میلین تک پہنچ جائے گی مردانہ کمزوری کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سرفرس احسابی مسائل دل کی بیماریاں محدود جسمانی سرگرمیاں اور غیر متوازن غزاؤں کا استعمال ہے مردانہ کمزوری میں ایک نیند کے دورانیے کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے کیا آپ ہر روز میاری نیند لیتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو نیند کی کمی کو اس بیماری کی ایک وجہ سمجھا جا سکتا ہے اگر آپ ہر روز میاری اور پرسکون نیند لینا شروع کر دیں تو مردانہ کمزوری کا خاتم ہو سکتا ہے دورزہ سترہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئیے کہ جو لوگ رات کے وقت کام کرتے تھے اور معیاری نیند نہیں لیتے تھے وہ مردانہ کمزوری کے خطرے کا شکار تھے سات سے آٹھ گھنٹے تک نیند نہ لینے سے ٹیسٹوستران کے لیولز میں کمی واقع ہو سکتی ہے ایک وجہ موٹاپیا بھی ہو سکتا ہے مختلف طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئیے کہ موٹاپے یا بڑے ہوئے وزن کا شکار افراد کو دوسرے افراد کی نسبت منزانہ کمزوری کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے پیٹ پر بھی بہت زیادہ چربی بن گئی ہے یا آپ کا وزن بھڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عام مردانہ کمزوری کا بھی شکار ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنے وزن میں کمی لانے کے لیے اقدامات اٹھانی ہوں گے موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کے لیے متوازن غذا کو باقائدگی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ ورزش کو بھی اپنی معمول کی سرگرمیوں کا حصہ بنایا جا سکتا ہے مردانہ کمزوری میں سکرٹ نوشی کو بھی دخل ہے جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ الکول کو کسرت سے استعمال کرنے سے بھی ایسے ہی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ مردانہ کمزوری کے افراد سکرٹ نوشی اور الکول کا استعمال بلکل چھوڑ دے ذہنی دباؤ بھی مردانہ کمزوری کا سبب بن سکتا ہے اضطراب اور ذہنی دباؤ مردانہ کمزوری کی وجہ بن سکتی ہے 2019 میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ڈپریشن اور اضطراب اس کمزوری کی سب سے بڑی وجوہات میں شامل ہیں اسی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئیے کہ مستقل ذہنی دباؤ کی وجہ سے ٹیسٹو سٹیران کے لیول میں کمی آتی ہے جو مردانہ کمزوری کی وجہ بنتی ہے اب یہ سب باتیں تو ہوگی اب مردانہ کمزوری کا علاج کیا ہے سن لیجیے غور سے جو باتیں ابھی آپ کو بتائی جائیں گی یہ آپ کے مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں متوازن غزہ کا استعمال متوازن غزہ کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جنسی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے جس سے مردانہ کمزوری کے خطرات میں کمی آئے گی ایک متوازن غزہ میں کیلے جیسے مفید پھل سبزیاں دالیں خوشک میں وجات اور مچھلی شامل ہوتی ہے ایک طبی تحقیق کے مطابق ایسے لوگ جو بقائدگی کے ساتھ متوازن غزہ استعمال کرتے ہی تھے ان کو مردانہ کمزوری کا سامنہ نہیں کرنا پڑا حتیٰ کہ وہ اس غزہ کے ساتھ ساتھ گوشت بھی استعمال نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ کچھ اور طبی تحقیقات کے مطابق زیادہ مقدار میں پھل سبزیاں زیادہ استعمال کرنے سے اٹھارہ سے چالی سال کی عمر کے فراد کو بھی مردانہ کمزوری کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا یہ غزہیں نہ صرف جنسی صلاحیت کو بڑھانے میں عیم کردار ادا کرتی ہیں بلکہ آپ کی مجموعی صحت کو بھی بہتر بناتی ہیں موازن ناظرین مدانہ کمزوری کے یہ علاج آپ کے لئے مؤثر ثابت نہیں ہوتے تو آپ کو کسی یورالوجس سے رابطہ کرنا ہوگا آسانی کے ساتھ کسی یورالوجس سے رابطہ کرنے کے لئے آپ ہیلتھ وائر کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں موازن ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چھلے گئے تو لائک کر لیجئے اور صدقائے جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیئے اور اپنے چیل وضائف ان حکمت کو سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ ملے گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ